اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فیسلنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل یوٹیوب چینل تو دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا مینی وڈاگ ہوگا زیادہ بڑا نہیں ہوگا تو جو دوست میرے چینل پر نئے کہنے گا میرے چینل کو نائک شیئر کمینٹ اور اس کے ساتھ سپائید ہی کر دیگے گا پراک فرم دوستو کی نوازس اور بے ہاتھ سپورٹ کے تحت آج بارے چینل کے چھے ساتھ سپائید کمٹیٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میں اس دے بہت خوش ہوں جہاں اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنی اوری سپورٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میرے پیچھے کتنا خوبصورت سرسول کا کھیت ہے اور یہ کتنا خوبصورت نبیارہ ہے تو یار آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں یہ ویڈیو بڑھا رہا ہوں اور یہ میرے دوست ہے یہ باک آرمی میں ہوتا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں پہلے میں ویڈیو نہیں بڑھا رہا تھا کیونکہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میری ویڈیو اتنی اچھا چل رہی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی میں نے آج دیکھا ہے نا اپنے چینل کو ہم دل بہت سے چل رہا ہے اور بہت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ تو کہنی اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میرا چینل گروہ کرے گا اور گروہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھی ہیلپ ہوگی یوٹیوب منیٹرزیشن بھی انہیں بلکار دے گا آج تیم ہے ابھی کم ہے سببائبر بھی کم ہے آزار سے کم ہے انشاءاللہ آپ لوگ جیسے جیسے میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور سبکرائب کریں گے اسی طرح میری چینل گروہ کرے گا اور یہ آپ لوگوں کی بدولت ہی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سبکرائب کرتے ہیں تو اس سے میرا چینل کی جو ہے گروہ ہو رہی ہے اور آپ لوگ بے حد مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے امید رہی تھے مجھے یقین پیتا نہیں تھا کہ اتنے میری ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے اور اتنا اچھا مجھے ریاکشن اس کو ملے گا لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے بے حد سپورٹ کیا ہے وہ اسی طرح کہنے میری چینل کو پھر سے آپ کے قائر آؤں کہ آپ لوگ میں کی بدولت یہ سب کچھ ہے اور سب کچھ ممکن ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو میں کیسے ایک بندہ جتنی مرضی ویڈیو بنا لو جب کوئی دیکھیں گا نہیں تو پھر سپورٹ کیسے ہوگا میری چینل کیسے گروہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم جلد ہی کامیاب ہوں گے یہ سب آپ لوگوں کے دوستوں کی بدولت کی ہے باقی ہم آیا ہے ادھر تھوڑا سا اپنے گاؤں سے باہر یہ ہمارے گاؤں کے باہر کے ایڈیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت میں جا رہا ہے یہ ڈلتا صورت کچھ کیا رہا ہے کہ یہ ہی رہا ہے کہ یہ بھی ڈوب جائے گا ہم بھی ڈوب جائیں گے کتنے کتنے آیا کتنے چلے گئے اللہ پاک جو چلے گئے ان کی مغرب کرے اور جو ہے زندہ ہم ہے یا دوسری لوگ ہیں ہم سب کو صالح احمان کرنے کی طفیق دے باقی ہر سب لوگ نماز پڑھا کریں کیونکہ یہ سب چیزیں تو دنیاوی ہیں چیزیں ہیں سبب ہے رزق کا کسی کو کہیں سے مل جاتا ہے کسی کو کہیں سے لیکن یہ جو ہمارا اصلی رزق ہے نا وہ آخرت یہ ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا محصہ ڈالنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو سب سے اولان مجھے اجاعت فرمایا جو گلتیں گتائیں ہیں میرے بھی معاف کریں آپ لوگوں کی بھی معاف کریں اللہ تعالی اور باقی ہر ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے یہ ہے جناب ہمارے گاؤں سے باہر ایک تھوڑا سا ایریا ہے جہاں پہ تین چار سر کے آپس میں ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ آر ہی ہمارے دوسری طرف سے گاؤں ہیں جس کے ترونجہ بڑھا وہ ٹکڑا کہتے ہیں اور یہ والا ہے جو سڑا کہنا یہ جاتی ہے ہمارے گاؤں سے وہ کہ ادھر جاتی ہے دوسری گاؤں میں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا گاؤں یہ دیکھیں آپ پر ادھر آ رہا ہوگا پیچھے وہ گارجوال ادھر آ رہا ہے نا وہ ہے آبا گوتو بسکلی یہ بھی ہمارے ایریا کا ایک حصہ یہ ہے ہمارے گاؤں کا لیکن یہ ہمارا جو ہے نا گاؤں یہ آتا ہے پانسورتالی ایک میں اور یہ جو دوسرا ہے نا یہ آتا ہے پانسورتالی نمبر دو میں اس کا نام آبا گوت ہو گیا اس کا نام وٹوہ وارا ہو گیا کلدر والا پہلے تھا اور وٹوہ وارا ہو گیا نادرک نے اور یہ جو ہے نا ہمارے گاؤں یہ ہمارے جو ہے نا تھوڑا سا چھوٹا سا رستہ یہ ہمارے گار کی طرف بھی آتا ہے اور وہاں سے آگے ہمارے گار کی سڑک شروع ہو رہتی ہے تو دوستو یہ آج چھوٹا سا یہ دونا ونوگ تھا باقی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن یار بس یہ تھوڑی سردی جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہو گی اس کے وجہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد موسم تھوڑا سا تبدیل ہوگا تو ہم جو ہے نا بڑی ویڈیو تھوڑی سا لونگ بنائیں گے اور مزید دسکس کریں گے اس بارے میں اور مزید چیزیں آپ کو دکھائیں گے ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ہمارے گاؤں کی مساجد بہت خوبصورت ہے الحمدللہ جو ہمارے گاؤں میں مساجد ہیں ایک جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پہلے پڑھوائی تھی گاؤں والوں میں سب نے نیل کر اور الحمدللہ ایک اور بڑی مسجد ہے جو تھوڑا سا ہمارے گاؤں جو ہے نا وہ کافی بڑا ہے اس میں تین مساجد ہیں اور دسکلی اب دو بن گئی ہیں تیسری بننے والی انشاءاللہ وہ کافی پلانی ہیں بہت بڑی مساجد ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ ہمارے گاؤں کا خوبصورت ہے پہلے پریمیری سکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے تب تو دیواریں بھی نہیں ہوتتے تھیں اب تو الحمدللہ بہت خوبصورت پر حظام بن گیا ہے اور دب ہم تھے وہ وہاں تین کمرے ہوتے تھے اور درخت درخت ہوتے تھے اب الحمدللہ وہاں پہ بہت خوبصورت گراؤنڈ بن گیا ہے اور وہ اب ہو چکا ہے میڈل سکول یعنی ایٹ کلاس تک کا سکول ہو چکا ہے اور شاندار بیلنگ منائی ہے پاکستان حکومت میں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے اور بہت اچھا ساتھ سزا ہے جو بچوں کو تلیم دے رہے ہیں ہم بھی اسی سکول پڑھ کر آج یہاں تک پہنچے اور اس کے بعد دوسرا ہمارا پھڑا سا ویو آپ کو دکھائیں کہ اپنے گاؤں کا بہت خوبصورت ہے ہمارا گاؤں تو آج کا ہمارا بلوگ اتنا ہی تھا تو اس کو ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو میرے گوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو پہلی دکھوں ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہیں دی وہ لائٹ شیئر اور کمیٹ بھی کرتے ہیں سپائے بھی کرتے ہیں اگر پساند آئے تو وانا کوئی زبردستی تو ہے میں نائے کرتے ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی